ایک شخص کھڑا ہوا کہتے ہیں مامون کھرانے کی اعلیت نہیں تیرے پاس مدینہ کے اندر بارس کے نبی موجود ہے جانشین رسول موجود ہے امام رضا کو مولا وہ اس مسئلے کا حل کریں گے مامون نے خط لکھا طریقے بتاتی ہیں امام رضا کو مولایا گیا مولا تشریف دار ہے تھے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جب قوم المقدسہ میں مولا پہنچے طریقے کہتی ہیں امام رضا نے قوم میں سب سے پہنی ہستی امام عالی جنہوں نے اشعہ بجانے سے حسینی آنی بھیا پھر مولا چلتے چلتے نیشہ پر مہنچے نیشہ پر میں ایک پتھر تھا جس پہ آخری امام علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے ایک ایسے قوم تھی جو اس پتھر کی پوجہ کرتی تھی امام نے ان کو اکٹھا کیا اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے پتھر پہ جب قدموں کا نشان بنا قدموں کا نشان لگا کر بارے سے نبی نے یہ بتا دیا دنیا والوں یاد رکھو جس کے اوپر قدم آ جائیں وہ خالق نہیں بن سکتا وہ خالق نہیں بن سکتا پھر مولا نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے پانی دائیں کہا گیا مولا پانی تو کافی مور ہے تھوڑا ٹائم لگے گا تو اب تاریخیں کہتی ہیں امام رضا علیہ السلام نے کہا مجھے کیا سمجھتے ہو میں نبی کا فرزاند ہوں امام نے پاؤں کی دھوکر ماری چشمہ جاری ہو گیا وہاں پہ نماز عدا کی اور پھر جب امام کی سواری چلنے لگی ابھی قبلہ صاحب سے آپ نے سنا ہے کہ مولا نے جو ایک حدیث بیان کی اس حدیث کو میں نہیں بیان کر ہوں گا لیکن اس کا جو سلسلہ حدیث ہے اسے سلسلہ تزاہر کہتی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلطان ایک بادشاہ اس نے اس حدیث کو سونے کے پانی کے ساتھ دکھا کے رکھا ہوا تھا اور وسیعت کی تھی کہ جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں اس وقت اس حدیث کو جو پھر جاتا ہے طریقے کہتی ہیں جب دنیا سے چلا گیا کسی قوالہ میں خواب ہوئی ملا لوگوں نے موچھا بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا ہوا کہنے لگا اس حدیث کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے عداب قبر کو ڈال دیا اور اس حدیث کے بارے میں سلسلہ حدیث اور پوری حدیث کے بارے میں روایت میں ہے اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑھتا ہے تو اس کو دھو کر لکھ کر دھو کے پانی کے ساتھ پلایا جائے اور قلعے میں تابیز کے طور پر لٹکایا جائے اللہ رب نزت اس حدیث کی برکت سے اس کو مرگی کے پر سے شفاق شفاق ہے اس حدیث کی برکت سے اس حدیث کی برکت سے اس حدیث کی برکت سے